سویڈش زبان سیکھنے کے حوالے سے ایک اور قسط آپ کی خدمت میں پیش ہے یہ بیسیکلی سویڈش فار بگنرز ہے یعنی وہ لوگ جو ابتدا سے سویڈش زبان سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اپنی سویڈش کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج کی قسط میں سویڈش زبان کے جو حروف تحجی ہیں ان کی جو آوازیں ہیں ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے گزشتہ قسط میں ہم نے بے سے کھو تک جو سویڈش زبان کے حروف تحجی ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اور آج ہم جو باقی حروف تحجی ہیں جو کانسوننٹس ہیں ایل سے جو شروع ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے جو آج کا جو لیٹر ہے وہ ہے ایل تو ایل کا تلفظ انگلیش میں جیسے لیف ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے اور جیسے یہ سویڈش زبان کا لفظ ہے لیف جس کا مطلب ہوتا ہے لائف یعنی زندگی تو ایل کو بالکل اسی تلفظ سے ہی بولا جاتا ہے اس کے بعد ایم ہے تو ایم کا تلفظ بھی سویڈش زبان میں ایسی ہے جیسے انگلیش زبان میں می کا لفظ ہے جیسے یہ سویڈش لفظ ہے مور یعنی ماں مدر اس کے بعد این کا لفظ آگیا ہے این کے لفظ کا تلفظ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح انگلیش میں ہم نو کہتے ہیں اور جیسے یہ سویڈش لفظ ہے نی یعنی نیو نیا تو ایل ایم اور این ان تینوں کا تلفظ آل مست وہی ہے جیسے انگلیش میں ہم ادا کرتے ہیں بلکہ جو اگلا ہے پھے یعنی جیسے انگلیش میں پلیٹ ہے ہم پی اس کو بولتے ہیں تو یہاں بھی ایسے پلاٹس یعنی جگہ کے لیے یہ لفظ ہے تو اس کا تلفظ بھی بالکل ایسے ہے اس کے بعد آگے کیو اس کا جو تلفظ ہے جو انگریزی والا کھے ہے جیسے کھنگ تو کھنگ جیسے ہم کہتے ہیں اس کو بالکل اسی تلفظ کے اعتبار سے سویڈش زبان میں ہم بولتے ہیں کیو کے بعد اگلا آ گیا ایر تو سویڈش میں جو اور ہے یہ سویڈش زبان میں دو طرح سے لوگ بولتے ہیں جو جنوبی حصہ ہے وہاں پہ ان کا تلفظ جیسے وہ اس میں سمول آنڈس کھونے ہیں ان کی جو پروننسیشن ہے تلفظ ہے وہ خاصہ مشکل ہے بلکہ جو لوگ سینٹرل سویڈن اور سویڈن کے شمال میں رہتے ہیں ان کے لئے بھی ان کے ساتھ بعض اوقات جو ہے وہ کمینیکیشن کچھ الفاظ میں ان کے تلفظ سے مشکل ہوتی ہے تو وہ اس کو تھوڑے مختلف انداز سے بولتے ہیں لیکن یہ لفظ ایر ہے جیسے یہ لفظ ہے رین کلین تو یہ اس انداز سے سویڈنس زبان میں جو ہے وہ بولا جاتا ہے اس کے بعد اگلا ایر کے بعد آگیا ایس ایس کی آواز ایسی ہے جیسے انگلیش لفظ سی تو سی میں جس طرح سے ایس ہے اسی طرح سویڈنس زبان میں بھی ہم اس کو ایس بولتے ہیں جیسے انگریزی میں دیکھنے کے لئے لفظ ایس ڈبلی سی ہے تو سویڈنس زبان میں وہ سنگل ای کے ساتھ ہے جس کو سے کہتے ہیں دیکھنا تو یہ ایس اس طرح بولتے ہیں لیکن انگریزی میں بعض اوقات ہم ایس کو یہ میں بھی بولتے ہیں یہ کے تلفظ میں ایسے میئر میئرمنٹ لیکن سویڈنس زبان میں یہ اس طرح سے نہیں بولا جائے گا اس میں وہ جو وائس لیس ایس ہے اس کے تلفظ میں ہی بولا جائے گا اگلا جو لیٹر آگیا وہ ہے تھے یہ جو پرونانس ہوتا ہے اس طرح سے کہ جیسے اگر آپ اپنی زبان کو اپنے جو دانت ہیں ان کو پیچھے کی طرف لگائیں گے تو اسے تھے جیسے اردو میں اگر میں اس کو کہوں کہ تے اور ہے سے جو لفظ ملتا ہے تھے تھالی تو یہ اسی تلفظ میں یہاں پہ جو ٹی ہے انگریزی والا اس کو ہم بولتے ہیں جس کو تھاند جیسے دانت کے لیے ہے تھے وے ٹیلی ویجن کے لیے ہے تو یہ اس طرح سے جو ہیں وہ ہم بولتے ہیں اس کے بعد اگلا جو لیٹر ہے وہ ہے وی تو یہ ایسی ہے جیسے انگریزی میں ہم ویری بولتے ہیں بلکل اسی طرح سویڈش میں بھی ایسے ویم واد وار تو یہ اسی انداز سے بولا جاتا ہے اور وی کے بعد اگلا جس کو انگریز میں ہم ڈبلیو کہتے ہیں تو سویڈش میں اس لیٹر سے شروع ہونے والے الفاظ وہ ہی ہیں جو دوسری زبانوں سے سویڈش زبان میں آئے ہیں سویڈش زبان کے اپنے الفاظ جو ہیں وہ اس سے شروع نہیں ہوتے اس کو دبل بے بھی کہتے ہیں وے بھی کہتے ہیں لیکن بولنے میں اس کا تلفظ وی والا ہی ہے جیسے وے سے ٹوائلٹ کے لیے تو یہ یہاں پہ ڈبلیو جو ہے وہ سویڈش زبان میں وے ہی کہلاتا ہے اسی انداز سے جو ہے وہ بولا جاتا ہے اگلا جو لیٹر ہے وہ ہے X تو X کو KS کی طرح جو ہے وہ بولتے ہیں اس کو GZ گز کے انداز سے نہیں بولنا جیسے مسٹر X تو اس کی آواز اس طرح سے ہے اور آخری جو اس سویڈش الفاظ بیٹ میں کونسوننٹ ہے وہ ہے انگلش جس کو ہم Z یا Z کہتے ہیں سویڈش زبان میں یہ S کے تلفظ سے بولا جاتا ہے یعنی وائس لیس S جیسے انگریزی میں C کہتے ہیں تو بالکل اس کی تلفظ وہی ہے جیسے یہ انگریزی لفظ Z ہے تو سویڈش میں اس کو سو کہیں گے تو یہ S کے تلفظ میں یہ بولا جاتا ہے یہ اس میں آپ definitely فرق محسوس ہوگا انگریز سپیکنگ لوگوں کے لیے کہ جو Z ہے یا Z ہے اس کو S کے تلفظ میں ہم بولتے ہیں تو ان کے ساتھ آگاہی بہت ضروری ہے جب تک جو الفاظ ہیں حروف تحجی ہیں ان کے اصل آپ کو تلفظ سے آگاہی نہیں ہوگی تو جب کوئی سویڈش بولے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یا اگر کوئی اگر آپ کسی سے بات کرنا جائے تو اگلے کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ان کے جو سویڈش زبان سمجھ ایک ٹون والی میلوڈی لینگ مجھ ہے اس کے جب تک اس کو صحیح تلفظ میں آپ نہیں بولیں گے سویڈش بندے آپ سے پھر پوچھیں گے آپ نے کیا کھا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی اس کے بعد یہ چند ایک اور بھی ساؤنڈز ہیں جو کونسونٹس کو ملا کے دو دو کو ملا کے بنتی ہے جیسے این جی ہے تو این جی جو ہے اس کی جو تلفظ جو ہے وہ انگریزی میں نون غنہ اور جی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ملا کے اس طرح سے جیسے انگ یعنی نوجوان یہ جیسے اردو میں نون غنہ کا تلفظ ہے اسی طرح یہ این جی کا تلفظ ہے یہ اس میں آئے گا اور اس کے ساتھ اگر جی پہلے اور این بعد میں ہو تو جیسے رین اس میں بھی وہ ساؤنڈ آتی ہے جیسے نون غنہ کی ساؤنڈ ہوتی ہے تو یہ این جی اور جی این یہ تلفظ ایک سپیسیفک سپیشل ہیں ان کی پریکٹس سے آپ کو آئیں گے لیکن اس میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا جی دونوں کو ملا کے ایک ساؤنڈ آتی ہے اس کے بعد آجاتا ہے سکھو یہ سویڈش زبان میں بہت سے الفاظ ہیں جن میں یہ سکھو آتا ہے اور اس کا تلفظ بھی مختلف ہے بعض جگہ پہ سکا کے لفظ میں آئے گا سین کافکے میں ہے ان کی پریکٹس بہت ضروری ہے اور ان میں وہ ہی ہے کہ ان کے بعد ان سے سامنے ہارڈ واؤولز ہوں آ او او اور ایو سرکل جس کو او کہتے ہیں یا اس میں سٹریسٹ کوئی اس لیبل ہو اس کے بارے میں ایک اگلی قسم میں بتائیں گے سٹریسٹ اور ایکسنٹ سویڈش لینگویج میں کس طرح سے ان سے اگائی کرنی ہے تو پھر ان کا تلفظ ہے وہ اس کے والا جیسے سکا ہے سکو ہے سکول ہے سکریوا ہے لکھنے کے معنوں میں تو ان کا تلفظ اس وقت آتا ہے لیکن جب یہ سوفٹ واؤل وغیرہ آتے ہیں تو پھر یہ شین والے تلفظ میں آجاتا ہے جیسے شی انگریزی میں ہم کہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں شید سپون کے لیے شین شائن اور شیر تو شون تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ ہیں اس میں اس کوئی لیکن ان کے بعد سوفٹ واؤل آیا تو شین کا تلفظ دے رہا ہے اور واؤل آیا تو کاف کا تلفظ دے رہا ہے تو یہ ان کی بار ساؤنڈز ہیں بعض لوگ اس کے آگے جیسے خیر پڑھا ہے کئی اس کو خیر بھی پڑھتے ہیں کئی شیر بھی پڑھتے ہیں جیسے خیر ہلمن یا شیر ہلمن لیکن جو زیادہ تلفظ شیر ہلمن یعنی شیر پنک اس کا مطلب ہے اس تلفظ میں اس کو لیتے ہیں جس میں ان کی مختلف ساؤنڈ ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں یہ جو الفاظ آرہے ہیں ان کا تلفظ بھی غور طلب ہے اور ان کو جانا ضروری ہے جیسے یہ مارش ش جو لیک ہے اور اس کے لئے خطہ شیر نا یہ ستاشون تو یہ الفاظ جو ہیں ان کا تلفظ جو ہے وہ ان جب ان گروپ آف کانسولنٹس ملتا ہے تو ان کا تلفظ جو ہے وہ مختلف بنتا ہے تو یہ چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں گی جو ہی آپ پڑھتے جائیں گے آپ اس کو دو تین دفعہ اگر ویڈیو کو سنیں گے تو اس میں آپ کو مزید اگاہی ہو جائے گی اپنے نوٹ سابتیار کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ سویڈیو نیوز خبریں ریڈیو میں بھی ہوتی ہیں آسان سویڈیو میں بھی سناتے ہیں ان کو سنتے جائیے اور ان سے آپ کو تلفظ اگاہی ہوتی جائے گی یہ سویڈیوی اس کی ایپ بھی ہے اس کو بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان سے بھی سننے کی کوشش کیجئے اور بعض پروگرام بھی اس میں ہوتے ہیں جو آسان سویڈیوی بتاتے ہیں تو اس طرح سے آہستہ آپ کو سویڈیوی حروف تاجی ہیں ان کی آوازیں ہیں ان کے ساتھ شناس ہوتی کیا جاتا ہے